اسلام علیکم دوستو میں آپ کو دوست محمد حسن آپ دیکھ رہے ہیں سنوالوگ ایکسپیرمنٹ میرے پاس یہ انڈیو پائل کرنے والی مشین ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کیا کیا سرکڑ یہ ہے مجھے مارکر میں ملی ہے پانچ سو روپے کی تو آپ کے شاعر میں کچھ کاٹریاں کم زیادہ یا کم ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے سے ہم کھول لیتے ہیں تو کھول کے دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا سسٹم ہے اور اس میں کیا سرکٹ ہے تو دیکھتے ہیں بھائی اس کے اندر دو پیش لگے ہوئے اور پیسے باڈی لگایا ڈھکن لگایا ہوا ہے ہم کھول کے دیکھتے ہیں کیا ہے اس کے اندر دو تارے ہیں ٹھیک کیسے کھول لیتے ہیں ابھی جیسے میرے پاس کٹر ہے تو آپ کے پلاس اور پلاس کے ساتھ کسی کے ساتھ ابھی کھول سکتے ہیں کوئی بسلہ نہیں ہے اس پیش کو ہم دیتے ہیں کھول یہ دیکھیں جی ہم نے کھول لیا ابھی ہم باری آگے دوسری تار کی تو اسے ہم ہاتھ سے پگڑ کے نیچے سے تو اوپر سمجھیں اس طرح اسے کم آکے کھول لیں گے یہ دیکھ رہے ہیں اب تو یہ دیکھیں اسے ہم سائیڈ پر نکال لیں گے یہ اس میں صرف لوئے کی دو پتری ہیں ایک ہے یہ اوپر ہے تو اسے بھی ہم آپ کو کھول کے دکھاتے ہیں کہ یہ کس طرح کی پتری ہے لوئے کی جو ٹینی ہوتا گھی والا یہ اسی ٹائپ کی پتری ہے لیکن ہارڈ پتری ہے یہ تھوڑی سی نا یہ دیکھیں دو پتری لگائی ہوئے تھوڑا سے نیچے اس میں فنکشن ہے کہ دونوں پتری اپس میں نہ جھلیں تو پانی اس میں ڈال کے تو یہ کر رہا ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز کبھی بھی خراب ہونے والی نہیں ہے اگر اس کی جو پلاسٹرک کی بوڈی ہے وہ نہ ٹوٹ جائے تو یہ دیکھیں ہمیں ٹولی سے بھی ہم آپ کھول کھول کے دکھاتے ہیں دوسری پتری کو بھی یہ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس لئے اس طرح نا یہ دیکھیں یہ پتری ہے دوسری سیم ہے ایک جیسی پہ یہ خراب ہونے والی چیز نہیں ہے جلد لیکن اس کا یہ یہ مسئلہ ہے کہ اس میں انڈے رکھ کے آپ اس میں ہاتھ نہیں لکھ سکتے اگر رات لگائیں گے تو کرنٹ شار لگنے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے یہ اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے تو باقی تو یہ بس ٹھیک ہے سیمپل یہ ہے اس میں یہ کروں پانی کریں اور دیکھ لیں تو یہ سب ہمیں لگاتے ہیں یہ پیچ کو جو آنا وہ بھی نکال دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ پیچ اس کے کنیکشن کرتے ہیں کنیکشن اس کے بہت ہی ہے پہلے ہم نے نیچے پتری رکھنی ہے یہ دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے اس کے سراغ کے ساب سے تو یہ دیکھ لیں جی ابھی وہاں جی پیچ نہیں مل رہا تھا کدھر گا یہ دیکھیں اس کے اوپر تار رکھیں ایک عدد ایک تار اس میں جو اپنا کلپ لگا لیں ٹھیک ہے نا جوائنڈ کلپ تو یہ دیکھ لیں ایک تار اس طرح اور دوسرا آپ نے اس کے اوپر پلے پتری رکھنی ہے یہ والی تو اس سے پہلے آپ نیچے بھی تار لگانی چاہیں تو لگا سکتے کہ آپ کے لئے کام آسان ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھ لیں آپ تاریں دونوں لگ چکی ہیں بہت آسان طریقہ تھا اس کا یہ دیکھ لیں سیڈ پر نکال لیں اپنے اچھی طرح ٹائٹ کرنا پہلے تو پھر ابھی یہ تاریں اس طرح آگیں یہ اس کے اوپر دوسری تار ہم جو بطری ہے وہ رکھ کے اس کے اوپر نہ ٹوہ رہا ہے وہ ہم لگا دیں گے یہ دیکھیں اور اس کے اوپر وہ ہم نے دوسرا ہوا جو پلاسٹک ہے وہ سسٹم اپنے 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 ٹائٹ کر دیں میں اچھی طرح سے تھوڑا سا ٹائٹ کر لیں گلوزنگ نیرے سپارکنگ کا کیتار جو ہوتی ہے وہ جل جاتی اس لئے یہ اس کے اوپر اپنے سے اچھی طرح لگا دینا ہے یہ دیکھ رہے ہیں مکمل ہو چکا اب نیچے ہم نے جو پتری رائے دیکھیں یہ ڈبی کیلکا دیں یہ دیکھیں یہ بڑا ہمڈیا یہ ہمڈے بھولن مشین ہے مشین اپنے ہمڈے بھرچے لگے ہو یہاں دیکھیں ہمڈے رہے ہیں ہمڈے بھرچے لگے ہمڈے بھرچے لگے ہمڈے نہیں ہی اپنے ٹائٹی سکی ہی خراب ہوں گے ہمڈے گیتے ہیں کام تو یہ ہمڈے پھر چاہت گیا تو باہد ہی جاؤں گا ایک ہمڈے پھر چھٹے تھے ہمڈے ہمڈے پھر چھٹے ہوں دیکھ ہمڈے ہمڈے چھٹے ہوں ہمڈے پھر چھٹے 나와 only جان اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کار پر اس طرح کس طرح بنانی ہے تو یہ آپ کو طریقہ میں اگر آپ کہتے ہیں تو ہمیں ایک اور ویڈیو بنا دوں گا اس میں کمبل ایک آپ کو نا یہ اس طرح کی مشین بنا کر دکھا دوں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آسان طریقہ آپ نے صرف دو تارے لے لینی ہے ٹھیک ہے بجلے کی اس کے اندر پلاسٹک کی طرح سے جسے ایک اوپر تار رکھے دینی ہے ایک نیچے اگر آپ کے پاس بلیڈ ہے تو اپنے بلیڈ لے لینی نے دو وہ چھوٹے سے گلاس میں رکھ کتاب پھانی گرم کر سکتے ہیں اتنا کے جس کے لیے شکریہ شکریہ اللہ حافظ سکتے ہیں